لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئی الخلائق اجمعین باعث الانبیائی والمرسلین الصلاة والسلام والتحییت والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا ونبینا وشفیعنا انشاءاللہ ابل قاسم محمد اللہم صلی علیہ وعلا اہل بیتہ مظاہر جلالک وجمالک واللعن علی اعدائهم الشاکین فیهم المنحرفین عنهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی وقوله الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیاعبدون صلوات برمحمد اللہ الرحمن الرحیم آپ حضرات سے گزارش ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے جعفر مہدی مرہوم شمشیر حسین مرہوم فاطمہ صغرہ مرہوم اللہ ڈلی مانو مرہومہ اور جملہ مؤمنین و مؤمنات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایئے نعبد و ایئے نستعین اہدنا السراط المستقیم سراط الذینہ نعمت عليهم غیر المغضوب عليهم والا اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ وحد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو کفان حد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ وحد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو کفان حد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ وحد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو کفان حد كذلك اللہ اللہم صلی على محمد اللہم صلی على محمد اللہم صلی على محمد اللہم صلی على محمد پڑھ تو دی عبادت والی لیکن پھر دل نہیں مان رہا شعبان کا مہینہ ہے امام کے علاوہ کوئی اور ذکر شاید مناسب نہیں ہے تو ایک سلوات پڑھئے محمد و حالی محمد دس میں امام امام علی نقی علیہ السلام نے اپنے غلام سے کہا جاؤ بشیر کو بلالاؤ یہ بشیر کون ہیں ان کا پورا نام ہے بشیر ابن سلیمان انساری یہ نسل میں ہیں جناب ابو عیوب انساری کے جناب بشیر ابن سلیمان آئے جی مولا فرمائیے حضرت نے فرمایا نہیں پہلے میں اپنے اور تمہارے خاندانی تعلقات بتا دوں اس کے بعد کام بتاؤں گا جی مولا فرمائیے میں نے عرص کیا کہ یہ بشیر بھائی جو ہیں یہ کس کی نسل سے ہیں جناب ابو عیوب انساری کے کہا سنو بشیر جب میرے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے ہجرت فرما کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو ہر پیسے والا ہر بزنس مین کیا کہتے ہیں آپ کے ہر گرہاست ہے نا یہ مبارک پور کی زبان ہے یہاں کی نہیں سمجھے آپ ہر بڑا آدمی وہ چاہتا ہے کہ رسول اللہ ہمارے یہاں آ جائے اب وہ ہے رحمت للعالمین کسی کا دل تو توڑنے والے ہیں نہیں ان کے یہاں چلے جائے تو ان کو تکلیف ہوگی حضرت کسی کو تکلیف پہنچا نہیں سکتے جیسے ہم نے آپ کو پہنچا دی مگر ہماری مجبوری تھی ہاں سلامہ آدمر محمد لیکن مجبوری ہماری بھی تو ہے نا اب وہ بارہ بجے سے مولی صاحب کہاں پہنچے ہو مولی صاحب کہاں پہنچے ہو سمجھے آپ مولی صاحب پہنچے یہاں دوئی یا دھائی بجے پہنچے اب اس کے بعد صاحب بیٹھے 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 یہ تو اوبیائی کی چلی آئے سمجھے آپ اس لئے کہ ہم کو آگے جانا ہے اور وہ لمبا راستہ ہے ہم سمجھے تو زیادہ زیادہ چار بجے بیٹھیں گے پانچ بجے اتریں گے تو اب پانچ بجے تو خیر نہیں مناسبت پندرہ منٹ اوٹ بڑھا کے سوا پانچ تک پڑھوں گا صلوات بر محمد اب زیادہ گسائے کے ڈر ہوئے بھائی تو چلو دس میٹے اور بڑھائی لے بھائی اور کھا ہے صلوات بر محمد بھائی تو حضرت نے فرمایا میں کسی کی بات نہیں سنوں گا حالانکہ اتنا دل لگ رہا ہے نا میں اکوہ اکوہ اتنا بڑھیاں ہیں کہ مہوں کا خرط ہے کہ جلدی اتر جا مگر ٹائم سے تو لوگ شروع نہیں کرتے تو کیا کیا چاہے اجھے تو آپ کے پاس ہے نا میرے پاس نہیں ہے اس کو تو پوچھا ہوتا کہ کہاں جانا ہے صلوات بر محمد خوب تو حضرت کسی کو دکھ تو پہنچا نہیں سکتے کسی کو تکلیف تو دے نہیں سکتے تو حضرت نے کہا بھائیہ میری اونٹنی یہ سواری جہاں رک جائے میں وہیں رک جاؤں گا میں کسی کے کہنے پر بلا وجہ کیوں ان کو تکلیف پہنچائیں کیوں ان کو تکلیف پہنچائیں چلتے چلتے ہمارے جد کی سواری کہاں رکی بشیر معلوم ہے تمہارے جد ابو ایوب کے دروازے پر جیسے ہی وہاں پہنچے ابو ایوب کی والدہ زندہ تھی اور اندھی ہو گئی تھی تو جب ان کو پتا چلا کہ پورا مدینہ گھوٹ کے رسول اللہ کی سواری ہمارے یہاں آئی ہے تو خوشی کی بات تو ہے نا مگر رونے لگے تو آپ جناب ابو ایوب نے کہا امہ سارا مدینہ چھوڑ کے رسول اللہ مرے کیاں آئے ہیں اور تو الٹا روے رہی ہو فرمایا بیٹا اسی لیے گریہ کر رہی ہوں کہ اتنی بڑی خوشی آئی اور میں حضرت کی زیارت سے محروم ہوں ہاں جیسے ہی نبی کو یہ خبر ملی حضرت وہیں کھڑے ہو گئے خدا جب تک ابو ایوب کی ماں کی آنکھوں کی بینائی واپس نہیں آتی تب تک میں اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گا ادھر پہ اغمبر نے دعا کی جیسے بٹن دباؤنا بلب چک سجل جاتا ہے وہ ایسے ہی رسول اللہ نے جیسے کہا یا اللہ بینائی ابو ایوب کی والدہ کی واپس یہ جانتے ہو یہ پہلی کرامت موجزہ ہے ہمارے جد کا تمہارے خاندان کے ساتھ اب سمجھ گئے ہمارے تمہارے پرانے کتنے خاندانی تعلقات ہیں جی مولا اب تم سے ہمیں کام لینا چاہتے ہیں حکم کہیے لو خط چلے جاؤ بغداد جیسے ہندوستان میں گنگا جمنا دو ہے نا ویسے ہی عراق میں دو دریا ہے دجلہ اور فرات تو فرات تو کوفے کے پیچھے سے اور کربلا کے سائٹ سے نکلی ہے دجلہ کیا ہے یہ بیچ بغداد کو پھالتی ہوئی گئی ہے تو وہاں تم جا کے بغداد میں ایک جگہ کوئی کرائے پہ لے لو وہاں دیکھتے رہنا فلا دن کشتیاں آئیں گی رکیں گی غلام اور کنیز اتارے جائیں گے خریدار آئیں گے خریدنا شروع کریں گے تم کو کچھ بولنا نہیں ہے بس خالی دیکھتے رہنا اس میں تم دیکھو گے کہ ایک خاتون ہوگی جو کسی کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہوگی جب تم یہ منظر دیکھنا یہ خط اس خاتون کو دے دینا یہ خط پڑھ کے وہ تمہارے ساتھ آنے کو تیار ہو جائے گی تم اس کو لے کے آؤ یہ لو تہلی پیسوں کی بشیر کہتے ہیں کہ میں آیا جیسا امام نے حکم دیا تھا میں نے جگہ کرائے پہ لی وہ دن آیا کشتیاں لنگر انداز ہوئیں گلام کنیز اتارے گئے لو خریداری شروع ہوئی جیسا امام نے کہا تھا ایک خاتون ہے جو کسی کے ساتھ جانے کو تیار دیکھو پیزہ اپنا برباد نہ کرو سمجھے زبردستی کرو گے دریئے درجلہ میں کوت کے جان دے دوں گی میں کسی کے ساتھ جاؤں آنگی نہیں میرا خریدنے والا آ رہا ہے دیکھیں آج خیر جب میں نے یہ دیکھا تو میں پہنچا اس تاجر کے پاس میں نے کہا میرے پاس حجاز کے ایک بہت بڑے آدمی کا خط ہے اگر میں اس خاتون کو وہ خط دے دوں اور وہ پڑھ کے ساتھ میرے جانے کو تیار ہو جائے تم بیچ دوگے تو میرا پیزہ پھنسا ہے تو ہم بیچ ہی دیں گے میں نے وہ خط دیا بغیر پڑھے لفافے کو چوما آنکھوں سے لگایا کھولا پڑھا کہاں ان کے ساتھ میں جاؤں گے پیسہ بولو اس نے کچھ کہا دیکھو بہت زیادہ ہم جہاں کم بیسی نہیں کروائیں گے جس نے یہ خط دیا ہے اس نے یہ اشرفیوں کی تھائیلی دی ہے نہ اس میں ہم بھئیاں کم کرا پائیں گے نہ بڑھا پائیں گے اتنے میں دے پاؤں تو بولو نہیں لے جائے پیسہ واپس کر دیں گے ہم کو کیا ہے امام کو تو پتا ہے کتنے مان جائے گا وہ تھوڑا آگے پیچھے ہو کہ چھلا ہو بشیر کہتے ہیں میں اس بی بی کو لے کے آیا جو میں نے جگہ کرائے پہ لی تھی کہ اب سواری وواری کا انتظام کریں لے کے جائیں کہاں بارگاہ میں امام کی سامر رہا مگر میرے دماغ میں ایک بات کھٹک رہی تھی یار امام کبھی جو ہے وہ گروم گئے نہیں یہ لوگ رومی کئیسی ایک دوسرے جانتے ہی میرے دماغ میں گھوم رہا تھا تو ہم نے کہا لاؤ پہلے یہ پھریا لیا جائے پھر دیکھتے ہیں سلوات برما مصر گھور کر رہے ہیں میں نے کہا بی بی جہاں تک میں جانتا ہوں آپ لوگ کبھی عراق آئی نہیں جن کا خط ہے وہ کبھی روم گئے نہیں کئیسے ایک دوسرے کو جانتی ہیں آپ جیسے ہی میں نے یہ سوال کیا بی بی نے فرمایا اے بشیر تب بشیر کی آنکھ یہ تلم نہیں کر آئی ابھی ان کو چھوڑے تو مہوک جانت بشیر ایک بات آپ سنیے کہیں اگر آپ کو مل جائے نا کہ امام کی ماں کنیز تھی یہ تھی تو بہت جلدی گھبرائیے اس کی تہے میں جائیے کہ آصل کیا ہے بشیر ایک بات نوٹ کر لو میں کنیز نہیں ہوں پھر میرا نام ہے ملیکہ میں پوتی ہوں قیسرِ روم کی میرے دادا نے میری شادی تے کی اپنے بھتیجے کے ساتھ ساری تیاریاں ہو گئے بادشاہ کی پوتی کی شادی ہے بادشاہ کے بھتیجے شادی ہے تو کتنا ہنگامہ ہوگا اور سب انٹینٹ سب سارا جو ہے وہ لگ گیا پادری لوگ آ گئے انجیل کی تلاوت شروع ہو گئی قریب تھا کہ نکاح ہو تب تک آدھی توفان انٹینٹ گر گرا کے ختم دلاہو گرا مر گیا ختم دادا ہمارے تھے زدی انہوں نے کوئی بات نہیں ہے کل دوسرے لڑکے سے ہوگی دوسرا بھتیجا پھر وہی تیاریاں پھر وہی ہوا دوسرا لڑکا بھی گرا اور مر گیا کہتے ہیں نقلِ کفر کفر نبہ شادی تو میرا جملہ نہیں ہے لیکن دوراتا ہوں میں اب جب دو لڑکے دو دن کے اندر مر گئے توی پادری لوگوں جانتے ہیں کیا فتوہ دے دیا اس لڑکی کے اندر نحوست ہے معاذ اللہ منحوس ہے لہذا اب اس کی شادی نہیں ہوگی یہ ہو جائے کلیسہ کی خادمہ ہے نا نن رب انتا بات ختم ہو گئی ایک دن کچھ دن گزرنے کے بعد میں نے عیسیٰ اور ان کے وسیع یوشیٰ ابن نون اور رسول اللہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوشیٰ ابن نون نے کہا قیسر ہم آئے ہیں تمہاری پوتی کا رشتہ لے کے تو اب جب جناب عیسیٰ اور ان کے وسیع آگئے رشتہ لے کے تو پادریوں فتوے کی عقات ہے کیا رہ گئی وہ بات ختم تو میرے جہد نے کہا کہ ٹھیک ہے کس کے ساتھ کہا کہ آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند میرے دماغ میں ایک سوال ہوا کہ تب تک میرے دادا نے بھی وہی پوچھ لیا کوہ صاحب ہمارے لئے بڑے شرف کی بات ہے کہ آخری پیغمبر سے ہمارا رشتہ ہو جائے مگر وہ ہائیں کون صاحب زادے جن سے آپ رشتہ مانگنے آئے ہیں کابی آ رہے ہیں اسی خواب میں میں نے پھر دیکھا امیر المؤمنین امام حسین امام حسین بقیہ امام دسویں امام تک پھر اچانک چہرہ عالم تاب امام حسن عسکری علیہ السلام رونما ہوا کہ ان کے ساتھ جیسے ہی میری نظر پڑی امام حسین عسکری علیہ السلام پر آکھ کھل گئی لے خواب تھا لیکن اس خواب کا اثر یہ ہوا کہ ہر وقت ذہن میں بس وہی تصویر وہی امام کا خیال نہ کھانا اچھا لگتا ہے نہ پانی اچھا لگتا ہے ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ بیمار پڑ ہوں کہ جناب مریم آئی ہیں اے ملیقہ اے نرجس معدب ہو کے بیٹھ جاؤ کیوں تمہارے شوہر کی ماں آ رہی ہیں میں باعدب ہو کے بیٹھ گئے اتنے میں کیا دیکھا حضرت صدیق طاہرہ جناب فاطم یزہرہ سلام اللہ علیہ تشریف لگ میں نے خواب میں بی بی کو دیکھا میں نے بی بی آپ کے فرزند سے میرا اچھا اس خواب میں جناب عیسیٰ نے اور رسول اللہ نے نکاح بھی گویا پڑ دیا تھا شاید یہ ہے تو صاحب میرا نکاح آپ کے ساتھ ہوا ہے آپ کے فرزند کے ساتھ اس کے بعد سے کبھی دکھائیے نہیں دیئے تبھی نکاح کا کہہ ہاتھوں اسلام قبول کیا تم پوچھ رہے ہو کیسے جانتی ہو میں نے رسول اللہ کو دیکھا علی کو دیکھا حسین کو دیکھا میں فاطمہ کے ہاتھوں مسلمان ہوئی ہوں مجھ سے پوچھ رہے ہو کیسے جانتی ہو سلوات برمحمد آل خوب آگ کھل گئے بھے یہ بھی خواب ہے اب بیماری بڑھتی جا رہی ہے کھٹیا پکڑ لیا چار پائی ایک دن دادا میرے سرانے آئے دادا مانتے بہت تھے کہ لگے بیٹا ہر حکیم ڈاکٹر تو کر چکے کچھ نہیں ہو رہا تم ہی بتاؤ کیا کر رہے دادا کو تو پتا نہیں کہ میں اندر سے مسلمان ہو ہم نے کہ دادا اتقام کیجئے کہ کیا ہم نے کہ آپ کے قید خانے میں جو مسلمان قیدی ہیں ان کو آپ آزاد کر دیجئے ہو سکتا ہے جناب مریم خوش ہو جائیں شفا مل جائے مرتا نہ تو کرتا کیا آرڈر ہوا سارے آزاد سمجھ میں آیا ابھی تو آئیں بھی نہیں ہے کرامت امام کی ماتی شروع ہو گئی ہے سارے آزاد تو جو خاتون دنیا میں آزاد کروا سکتی ہے وہ آخرت میں کیوں نہیں آزاد کروا سکتی خو وقت نہیں قصہ ان کا سناتا ہوں چلی کسی اگلے سال شابان میں سلوات برمہ دعا خوب پھر میرے ذہن میں ایک سوال میں نے کہا بی بی ٹھیک ہے مگر جہاں تک میں جانتا ہوں آپ کبھی عرب عرب تو آئی نہیں ہے اتنی بہیاں عربی کئی سے بولتی ہیں دیکھیں جب اللہ کو کسی سے کام لینا ہوتا ہے تو اس کی پرانے لوگ پرانے ہوتے ہیں برا نمانیت اٹھو قصہ سنائیں آئیں سلوات برمہ محمد قصہ کیا ہے جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بابو تین کام مت کرنا نمبر ایک بیوی کو کبھی راز اپنا مت بتانا نمبر دو کبھی پولیس والوں سے دوستی مت کرنا نمبر تین نو دولتی سے کبھی ادھار مت لینا سمجھ رہے ہیں اچھا لڑکوں کا حال یہ ہے کہ ان کو دوسرے کی بات سمجھ میں آجاتی ہے اپنے اببہ کی بات سمجھ میں نہیں آتی یہ ہر جگہ کہ نہیں بتاؤ بابو یہ سار لڑکے کا حال یہ بھائی پتہ نہیں کیا اچھا اببہ لوگوں کبھی ہے کہ دوسرے لڑکا اتنا کرے گا دیکھو کتنا کائد 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 اپنے لڑکے کی بات نہیں سمجھ میں آتی یہ بھی کچھ ہوتا تو اب اولاد کھل لگے یار اب نے کہ لاؤ از ما آج گیا اتھو بکری کٹا اور بورا بھر دیا کھون چوت لے کے آئے گھر میں بیوی نے کہا یہ کیا بہت پرانا دشمن ایک مل گیا تھا آج موکس مٹ ڈالا اور اس کے بعد وہیں آگن میں گڑھا کھوٹ ایک صاحب نئے سعودیہ سے آئے تھے کہن یار تنی پانسو روپیہ دیتے ہو ادھار لے لیا اب بنت منہ کیا تھا اب آز مار ایک دن میاں بیوی میں کچھ کھٹ پھوٹ ہو ہی جاتی ہے اب جب گصہ آیا دلہ ہن کو میری وجہ سے بچے ہو ہے اب ہی سلام آدھر محمد آدھر دوچ کہ دروغہ جی سے اتنی دوستی تھی روز بھوری چوکا چلتا تھا نا تو وہاں پکڑ لے گئے چڑھا اب صاحب جو راستے میں شور لقوان گلو کہ مردر مردر تو جون پائیسوہ دی رہے وہ ڈر گیا کہ یار پتہ نہیں قتل بہرحال جیسے بھی ہوا حاکم کہ آپ نے ایسا کیوں کر کیا تھی ثابت کریں گا میں مردر کیا ہے حاکم لیا لیا اب آئے گھر بی بی خدا نخصدہ کسی دشمن تھوڑے تو اس سے مردر بگ جاتی ہے اب جب بگ گئی تو فس گئی دروغوان کہا دفن ماریں گے مجھے کل سنے آئے اب وہ جب اپنے اوپر آئے کہ یہ ہے کھوڑا گیا بوری نکل آئی اب انہوں نے دروغا جی بے کوفی وہی نہیں کھول کے چیک کر لیا وہ تو مارے خوشی کے پورا بورا اٹھائے لیک پہنچ گئے کہ لگ کیا حاکم نے کیا ہے بھئی دیکھئے تو انہوں نے کہا یہ نہیں سے کھولا مجد نے تو کوئی قتل بطل نہیں کیا کھولا دوسر بکر اکثر گھور اور تو اڈی بچی ہے کہ یہ کیا تو انہوں نے کہا صاحب میں نے اپنے والد سے سنا تھا آزما رہے دیکھیں کیا ہوتا ہے سمجھ نہیں پوچھا کہ صحی کیا ہے پکڑ لائے کوئی دیکھو ان کو ارے ہم نہ رہتے تو اولاد ہماری دیتی پیس کہیں ڈوب توڑا جاتا مگر دولتی آدمی اس کو برداشت ہوا نہیں تو کہنے کا مطلب یہ کہ پرانے لوگ پرانے ہوتے اس کا اثار ہوتا ہوتا ہے لے کے آئے بشیر امام علی نقی صلی اللہ علیہ کے سامنے جناب نرجس خاتون کو امام نے دیکھا فرمایا نرجس چار ہزار دینار دے دوں یا خوش خبری کہنے لگے مولا بادشاہ کی پوتی پائیس بہت دیکھا ہے پائیسے کی بھوکی خوش خبری سنائیے کلیجہ تھنڈا ہو جائے حضرت نے فرمایا تو سنو بہت جلد اللہ تمہارے ذریعے سے اپنی آخری خجت کو اس کائنات میں بیچے گا سلوات ورمحمد وآلہ جس سال جناب نرجس خاتون آئیں اسی سال امام علی نقی کی شہادت ہو گئے امام عسکری علی سلام کے ساتھ چودہ شابان آئی امام علی نقی علی السلام کی بہن امام عسکری علی السلام کی پھوپی جناب حکیمہ خاتون وہ آئی ہیں بھتیجے کے ہاں ملنے کے لئے سلح رحم ہونا چاہیے آئی ہیں آئی ہے بھتیجے کے یہاں دن بھر رہی ہے اسے شان ہونے لگی کنی سے کہ لاؤ چادر اب چلیں افتاری کٹائیں ہو رہا امام نے فرمایا پھوپی اممہ روک جائیے کیوں وعد حق نزدیک ہے دوسرا آدمی تھوڑے زبان سمجھے گا کہ کیا مطلب ہوا وعد لیکن چونکہ اسی گھر کی ہیں اس لئے سمجھ گئی مطلب کیا ہوا پوچھا کس سے کا نرجس تو وہاں تو کچھ آثار نہیں ہیں فرمایا بھوپی اممہ نرجس کی مثال موسی کی ماں کی طرح ہے جیسے موسی کی ماں کا حمل ظاہر نہیں ہوا ویسے ہی نرجس کا میں نے اپنا بستر نرجس کے کمرے میں لگا دیا جناب حکیمہ خاتون کا بیان اب چلا اب جس کے آپ پیدائش ہونی ہے وہ تو سو رہے ہیں ان کو کونو ٹنشن ہے نہیں یہ جناب حکیمہ جو ہیں بار بار وہ وہیں سو ہوا تھے یہ ہوگا اور کیا ہوگا بار بار یہاں تک کی سہر کا وقت آ گیا دل میں خیال آیا میرا بھتیجہ امام ہے غلط بات تو نہیں کہہ سکتا مگر اب تو صبح ہونے والی ہے ادھر خیال آیا ادھر پچھلے حجرے سے امام کی آواز آئی فوپی اممہ دل میں شک کو جگہ مت دیجئے وعد حق مزدیک ہے کہ اتنے میں جناب نرجس بیدار ہو گئے اور وہی بیچینی جیسے عام عورتوں کو اس طرح ایسے مواقع پر ہوتی ہے اس میں کوئی ہے پانیوں نہیں پھوکنے والا ایسے موقع پر کون تو کاؤ پھوکت بتاؤ نہیں ہم بتائیں گے نا اماموں نے بتایا کیا پھوکنا چاہیے اگر پتا ہے تو ٹھیک ہم بتا رہے ہیں کیا پھوکتے ہو تو بتاؤ کاؤ پھوک تو روایات میں ہے کہ اگر کہیں ولادت میں تکلیف ہو رہی ہو جو روایت میں ہے تو یہ ہے کہ جناب عیسیٰ کی پیدائش والی آیت یہ پوری وہ وہاں تک ولادت والی آیت پانی پہ دم کر دے دو انشاءاللہ ولادت آسان ہو چاہے یہ ہم لوگوں کو روایات میں بتایا گیا کہ اگر کہیں ایسا مسئلہ ہو تو یہ سورہ مریم کی آیت دم کر دے دو تو یہی تو کہنا چاہیے تھا لیکن جیسے نرجس پچھلے ہجرے سے امام کی آواز آئی نرجس پر دم کر دیجئے پڑھ کے کیا وہ جو ہم لوگوں کو بتایا گیا ہے نا تب کیا کہ پڑھ کے دم کر دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا انزلنا ہو فی لیلت القادر اور یہ ہم لوگوں کو بتایا گیا ہو آیت اپنے لئے الگ سورہ یہی نہ ہوا عجب نہیں جواب آئی بتاؤ قرآن کی کتنی قسم ہیں بابو بولی ہے تو بتاؤ قرآن کی کئی قسم ہے دو قرآن سامت قرآن ناتق قرآن سامت کب نازل ہوا تئیس رمضان ہے نا اس رات کو کیا کہتے ہیں شب قدر قرآن نے کیا بتایا ہم نے انہا انزلنا ہو فی لیلت القدر ہم نے اس قرآن کو نازل کیا شب قدر میں تو وہ قرآن سامت کے لئے ہے نا اور آج پندرہ شابان کو کون آ رہا ہے قرآن ناتق تو سورہ قدر نہیں پڑھا جائے گا تو کیا پڑھا جائے سلام ورمحمد وآل محمد اِنَّا انزلنا ہو فی میں نے پڑھ کے سورہ قدر دم کر دیا نرجس کو سکون ہو گیا امام کی بیٹی ہیں امام کی بہن ہیں امام کی پھپی ہیں امام نے روکا ہے اس کے باوجود مین میں ہٹا دیا گیا عجاب عظمت دیکھ خود حکیمہ خاتون کہتی نرجس کو میں نے دم کیا اتمینان ہو گیا کہ اچانک میری آنکھوں کے سامنے پردہ آگیا اب میں نرجس کو نہیں دیکھ رہی ہوں پھر اچانک میری آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹ گیا کیا دیکھا امام دنیا میں تشریف لا چکے ہیں یہ پیشانی سجدہ خالق میں ہے یہ والی انگلی اٹھی ہوئی ہے اور اس آیت کی تلاوت فرما رہے ہیں وَنُّرِيدُ عَنَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ استُدْعِفُوا فِي الْأَرْضُ وَنَجْعَلُهُمُ الْأَئِمَّةِ وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ ہمارا پکا ارادہ ہے کہ ہم زمین پر دبے کچھلے کمزور لوگوں پر احسان کریں گے اور ان کو ہم زمین کا پیشوا بنائیں گے اور انہی کو ہم زمین کا وارث قرار دیں گے سلوات برمحمد وعا اس طریقے سے ہمارے اور آپ کے آخری امام حضرت حجت ابن الحسن اجل اللہ تعالی فرج شریف اس کائنات میں تشریف لائے جناب نرجس خاتون فرماتی ہے کہ ایک دن میں لیٹی تھی میرے بغل میں میرا بچہ سرانے میرے امام تشریف فرماتے اتنے میں دو پرندے آئے امام عسکری علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک لے جاؤ حفاظت سے لے جانا حفاظت سے لے آنا تو ان پرندوں نے اپنی چونچ منقار سے اس کپڑے کو پکڑا جس پر امام کو لٹایا تھا اور لے کے اوپر اٹھنے لگے ماں ہے نا تو وہ اوپر اٹھ رہے نرجس تمہارا بیٹا ولی اللہ العظم ہے حجت اللہ الكبران ہے فرشتوں آسمان والوں نے زیارت کی تمنا کی تھی خدا سے دعا کی اللہ نے دعا قبول کر لی یہ پرندے نہیں تھے ایک جبریل تھے دوسرا میکائی یہ لے گئے ہیں عرش پر وہاں سے زیارت کروا کے واپس لائیں گے خدا فرشتے دعا کر دیں ان کی سن لی جائے جبریل کو بھیج کے بلوا کے زیارت کروائی جائے اور انسان جن کے لیے ان کو بھیجا ہے وہ محروم رہے کہا نہیں محروم نہیں ہو تم لوگ بس شرط ایک اپنے آپ کو ویسا بنا لو اب یہاں سے ایک دو باتیں میں کہتا ہوں کہ شاید امام پردے میں نہیں ہے ہماری آگ پہ پردہ ہے سلوات ور محمد ور کیسے توجہ فرما رہے ہیں ورنہ وہ خود فرماتے ہیں باوجود اس کے کہ ہم ان کو دیکھ نہیں پاتے لیکن وہ خود فرماتے ہیں اِنَّا غَيْرُ مُحْمِلِينَ لِمْرَاعَاتِكُمْ ہم تمہاری خبرگیری سے غافل نہیں ہیں وَلَا نَاسِنَ بِذِكْرِكُمْ ہم تم کو بھولے نہیں ہیں لیکن شرط یہ نا کہ ہم بھی تو ویسے ہی ہو نا محبت ایک طرفہ تو نہیں ہوتی نا دونوں طرف سے ہونی چاہیے ورنہ وہ امام اتنا ہے سناؤں آپ کو اتنا چاہیتے روایت کہتے ہر شب جمع ہمارے عمال حضرت کی بارگاہ میں پیش ہوتے اگر عمال اچھے ہیں خوش ہوتے ہیں دعا دیتے ہیں اگر عمال اچھے نہیں ہیں بد دعا نہیں دیتے گریہ فرماتے روتے ہیں کہتے ہیں خدا ان کو نیک عمل کی توفیق اتا فرما توجہ فرما رہا ایک چیز میں آپ کو ایک دعا امام کی آپ کو سنا دوں شاید اللہ ہم لوگوں میں کچھ تبدیلی پیدا کر دے مرہوم سید ابن تعوس رحمت اللہ علیہ رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرداب میں حضرت کو آپ کے لئے دعا کرتے سنا گیا دیکھیں ہم اگر نالائق ہیں تو ایک وقت آئے گا جب ہمارے ماں باپ ہم کو الگ کر دیں گا بیوی بچے چھوڑ دیتے ہیں اگر آدمی غلط ہے لیکن وہاں مرہوم سید ابن تعوس فرماتے حضرت کو دعا کرتے سنا گیا شیعتنا خلق من شعائ انوارنا پالنے والے ہمارے شیعہ ہمارے نور کی کرنوں سے پیدا وفاضل قینتنا ہماری فاضل تینت سے پیدا ہوئے قد فعلوا ذنوبا کثیرا یہ جگہ یہاں ہے اے میرے اللہ ان لوگوں نے بہت گناہ کیا مطلب ہم نہیں کہتے کہ ہمارے شیعہ بہت اچھے ہیں انہوں نے بدباشی نہیں کیا ہے انہوں نے نالائقی نہیں کی قد فعلوا ذنوبا کثیرا بہت گناہ کیا ہے مگر پالنے والے کیوں اتکالا على حبنا وولایتنا ہماری محبت اور ہماری دوستی پر ان کو بھروسہ ہو گیا تھا معمولی چیز گناہ ہم کریں امام اپنے ذمہ لے لیں کہ ہماری وجہ سے کیا ہماری چیز آئے قد فعلوا ذنوبا کثیرا اتکالا على حبنا وولایتنا بہت گناہ کیا انہوں نے ہماری محبت ہماری دوستی پر بولیے بھروسی کی وجہ سے اس کے بات فرماتے خدا انکانا ذنوبہم بینک و بینہم فسفح انہم لقد رضینا پر اللہ والے اگر ان کا گناہ تیرے اور ان کے بیچ ہے انہوں نے تیری نافرمانی کی ہے تیرا گناہ کیا ہے پر اللہ والے ان کو معاف کر تھے امام کی دعا ہے ٹل نہیں سکتی انکانا ذنوبہم بینک و بینہم اگر ان کے اور تیرے بیچ کا معاملہ ہے خدا معاف کر دے ہم ان سے راضی ہیں لیکن اگر ان کا آپس کا معاملہ ہے تیرا نہیں آپس میں کسی نے کسی کا حق مارا کسی نے کسی کو برا بھلا کہا کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا تب امام نے نہیں کہا اللہ معاف کر دے پھر بھی دعا کی ہے اللہ ان کو توفیق دے دے ایک دوسرے کو معاف کر دے ہو گئی بات کیا نام ہے آپ کا یہ بتائیے محمد بھائی امام کی دعا اللہ قبول نہیں کرے گا پورے مجمع میں کسی میں ہمت جو کہہ دے کہ ماذا اللہ امام کی دعا قبول نہیں ہوئی ہاں لیکن ہوتا کیا ہے ہم نے ان کے ساتھ ظلم کیا اور اب لوگوں نے سمجھا جانے دے مولانا چھوڑ دے کہ انہوں بات نہ آپ کریں نا ان کو تو زندگی معاف نہیں کریں گے امام کی دعا کیا ہے اللہ ان کو معاف کرنے کی توفیر دے اور ہم لوگ کسی کو معاف کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں تب بتائیے امام کی دعا کہا قبول ہوئی ہاں ہوئی ہمت ہے کہ اللہ نے یہ دعا امام کی نہیں قبول کی امام کی دعا رد نہیں ہو سکتی پھر کیا جواب ہے ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے پہ تیار نہیں ہیں سیدھا سیدھا جواب یہی ہے کہ امام نے اپنے چاہنے والوں کے لئے شیعوں کے لئے دعا کی ہو سکتا ہے ابھی ہم وہ شیعے ہی نہیں ہو پائے ہیں ختم دعا ماں سے زیادہ مہربان ہے وہ امام باپ سے زیادہ شفیق ہے میرا مولا مولا فرماتے ہیں ہم ہیں تم ٹنشن مت لو تم مت گھب رہو لیکن بس وہی ہے اعتبار ہونا چاہیے میں آپ کو ایک قصہ سنا سلوات پڑھ یہ سن لیجی بحرین بحرین ہمیشہ سے شیعوں کی اکثریت رہے آج بھی عراق سے زیادہ شیعہ بحرین میں آج بھی حاکم تھا اس کا وزیر ناسبی ناسبی مطلب جو اہل بیت سے دشمنی مولا کو برا بلا کہتا اس کو کہتے ہیں ناسبی ایک دن وہ ایک ٹھول آیا انار قصہ بہت مشہور ہے ایک ٹھول آیا انار کہلے دیکھئے اتنا ہم کہتے تھے کہ یہ شیعہ لوگ صحیح نہیں ہم نہیں مانتے تھے یہ دیکھئے اب تو مانیے گا کہ ہم لوگ حق پر ہیں کیا انار پر لکھا جیسے قدرتی طور پر چھپا ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حبو بکر غمار غثمان و علی خلفاء رسول اللہ یہ لو کلمہ یہ ہے بادشاہ نے کہا کہ اسے کیسے تو وہاں کے مین شیعہ لوگ پھر ان کو بلوا لیا کہ یہ کیا ہے کہ اس کا جواب لاؤ سارے شیعہ کو مار مور کے ختم کر دیں اب یہ لوگ ٹینشن میں آگے اب کیا کریں امام ہائیں اب کیا کریں تو پوری قوم کو اکٹھا کیا گیا اس میں سات سو آدمیوں کو چھاٹا گیا جو ذرا اللہ والے تھے پھر ان میں سے ستر آدمیوں کو پھر سات آدمیوں کو پھر ان میں سے تین کو چھاٹا گیا کہ بھئیہ ایک ایک دن ایک ایک آدمی جاؤ پہاڑ پر مولا سفریات کو اب ان کے علاوہ کوئی بچا نہیں سکتا یہ تو پوری قوم پر آفت ہے پہلے دن پہلے آدمی گئے اپنا روگ آکے بچارے گڑھ گڑھ آکے چلے آئے دوسرے دن دوسرا آدمی گیا چلائے تیسرے دن جو آدمی گیا اس کا نام تو محمد ابن عیسی محمد ابن عیسی بحرین کیا حالت ہوگی آج آخری ہے کل تو پوری قوم کا صفایہ ہے تب کئی سے پکارے گا آدمی اب یہ چلا رہے ہیں فریاد کر رہے ہیں یا صاحب الزمان تب تک کسی نے آگے کہا کیا بھائی محمد ابن عیسی لو اگر مان لو ہو سکتا تمہارے امام ہی ہو تو کل لگے اگر امام ہو تو بتانے ضرور تا نہیں پتا ہے آپ کہاں پتا ہے وہ انار والے کیس میں آئے ہو تب تو ان کا ہوش ٹھکانے ہوا جی امام نے جواب دیا خوشی خوشی آئے کیا ہوا کا جواب مل گیا بولو کا یہاں نہیں چلو بادشاہ کے دروار بادشاہ کے دروار کیا ہوا جواب لے آئے بولو کا یہاں نہیں تب وزیر کے گھر پہ بتائیں گے وزیر نے کہا صاحب تو ہم چلیں آپ کے آنے کہا صاحب اگر یہ چلا گیا تو میرے پاس جواب نہیں ہے یہ ہمارے بات جائے گا وہاں پیچھے پیچھے رہے گا ورنہ ہم جواب نہیں دے پائیں گے یہ بات امام نے کہی خبردار وزیر تم سے پہلے نہ گسنے پائے گا اب یہ گئے اب یہ صاحب چڑھے اوپر ادھر گئے جیسے معلوم ہوتا ہے روز کھانا جانا اس گھر میں گئے صاحب تھائیلی تاک پہ رکھی تھی نکالا تھائیلیا کھولا اس میں سانچا تھا لکڑی کا سمجھ گیا سچوہ میں کل الٹا لکھا تھا مہر جیسے ہوتی نہیں جب یہ انار چھوٹا تھا سچوہ بات دیا گیا اب وہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا جب پورا کس اٹھت جیسے لگتا قدرتی طور پر لکھا ہے یہ گئے ساب کہ یہ ہے وزیر نے کہا ساب یہ سازش ہے تب ہی تو کہہ رہا تھا کہ نہ جانے پائے محمد اپنے عیسیٰ نے کہا ساب ٹھیک ہے یہ انار تو پیک ہے اس میں تو کچھ نہیں ہے اندر کیا ہونا چاہیے دانہ ہی تو ہوگا کہا کسا پھوڑ کے دیکھ لیجئے مٹی اور دھوہ کے علاوہ کچھ نہیں نکلے گا یہ تو میں اندر کی بات بتا رہا ہوں پھوڑا گیا دھوہ خاٹ آشان کہ محمد ابن عیسیٰ کہا سے لے آئے تو کہ بادشاہ تو بھی تو شیعہ ہے کیا ہم بغیر مالک کے ہیں ہم بغیر صاحب کے ہیں آپ کہا تو پھر تین دن کیوں لگا کہ میں نے یہ سوال کیا تھا امام سے مولا قوم کی جان یہاں آگئی آپ تین دن تک ٹہلاتے رہے حضرت نے کہا بیری غلطی ہے کہ تم کو اپنے اوپر بھروسہ نہیں تھا تم نے کیوں کہا بادشاہ سے کہ تین دن کا ٹائم دیجئے خدا کی قسم اگر اسی وقت تم نے کہا ہوتا یا صاحب الزمار میں وہیں آکر جواب دیتا بس خدا ہم سب کو اس امام کے آوان و انصار میں شمار فر حضرت کے غلاموں میں شمار فر بس دو جملے مسائب کے اور ختم دعا سب چلے گئے میرا مولا تنہا ہے میرا مولا اکیلا ہے فنظر یمینا و شمال امام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو اللہ اکبر جیسے بھی ہوا جدا ہوئی آئے ذل جناح پہ سوار ہوئے چند قدم چلے تھے پیچھے سے آواز آئی مہلا مہلا یابن الزہرہ اے زہرہ کے لال دھیرے دھیرے اے فاطمہ کے دل بند آہستہ آہستہ حضرت نے مڑ کے دیکھا زینب چلی آ رہی ہے اتر گئے فرمایا بہن تم تم تو رخصت رخصت چکی تھی نا اب کیوں چلی آ رہی فرمایا بھئیہ اممہ نے کہا تھا جب میرا لال جانے لگے میں نہ ہوں گی میری طرف سے میرے بچے گلے کو چوم لینا اے بھئیہ بند قبعہ کھولو کوئی بی بی کے دل سے پوچھے جس گلے کو چومنے جا رہی ہو ابھی اس گلے پہ کند خنجر پھر آیا جائے گا آئے میدان میں لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا جب آقا سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا گھوڑے سے زمین پر آئے ان یزیدیوں سے کہیں زیادہ سمجھدار امام کی سواری ہے بعض بزرگوں کہنا جب حضرت گھوڑے سے گر پڑے نا زلجنہ کو اندازہ ہوا کہ اب سوار نہیں دانت میں اپنے لجام دباتا تھا لا کر کے امام کے ہاتھ پہ رکھتا تھا سمجھے آپ جانور ہے نا اپنے دل کی بات تو نہیں کہہ پائے گا نا ہم آپ تو سوچ سکتے نا شاید جانور کے ذہن میں یہ رہا ہو کہ ایک بار اگر لجام پکڑ کے سوار ہو جاتے میں دوڑ کے ان کو ذہن اب تک پہنچا دیتا ابن ساتھ نے کہا پکڑ لو اس گھوڑے کو گھر لیا چاری طرف سے روایت کہتی یہ گھوڑے نے ہاتھ پیر چلانا شروع کیا بعض کتابوں میں چالیس بعض کتابوں میں سترہ سترہ بھی کم نہیں ہے اپنے ہاتھ پیر سے ذل جنہ نے سترہ یزیدیوں کو مد ڈالا کسی کے قابو میں نہیں آرہا تھا حاجیز آکے کہن لگا ٹھیک ہے جانے دو دیکھیں کیا کرتا ہے اب روایت کہتی جیسے ہی گھوڑے کو امن کا احساس ہوا کہ اب کوئی میرے آگے پیچھے نہیں ہے اب جتنی دور بھی گیا ہو دوڑتا دوڑاتا جہاں بھی تھا جیسے ہی احساس ہوا کہ اب کوئی پکڑنے چکر میں نہیں جہاں تھا بھاگ کے پھر امام کے پاس آگیا میں نے کہا نا ان یزیدیوں سے کہیں زیادہ آگیا مگر اب کی لجام ہاتھ پہ نہیں رکھ رہا ہے لگتا ہے مایوس ہو گیا کہ اب سوار نہیں ہو پائیں گے تب کیا کیا آیا آن کے کہتے اپنی پیشانی کو یا اپنی کاکل زلفوں کو امام کے خون سے رنگین کیا تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا در خیمہ پہ آیا آن کے ہنہ نہ نہ شروع کیا ہم اور آپ جانور کی زبان نہیں سمجھتے نا ہم یہی سمجھیں گے گھوڑا ہے ہنہ نہ رہا ہے پانچویں امام نے بتایا ہے کہہ کیا رہا تھا پانچویں امام فرماتے ہیں ذل جنا اپنی زبان میں کہہ رہا تھا اور کتنے ظالم ہیں یہ لوگ جنہوں نے اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو مات ڈالا گھوڑے کی آواز خیمے کے اندر پہنچی بیبیاں گھورا کے نکل آئیں کسی نے گھوڑے کی گردن میں باہ ڈال دی کوئی گھوڑے کے پیروں سے لپٹ گئی کہتے اتنے میں ایک تین چار برس کی بچی آتی ہے کہتے یہ میرے بابا کے گھوڑے بیت نہ بتا دے حل سو قیابی ہم قتل اتشانہ ارے میرے باب کو پانی ملا تھا یا میرا بابا پیاسا مارا ایسا یعلم الذین ظلم ایمن قلب ینقلب ان لیلہ و ان الی راجعون میں بھی پڑھتا ہوں میرے ساتھ آپ بھی دو آیا اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہ صلی علی محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایئا نعبد و ایئا نستعین اهدنا السراط المستقیم سراط الذین نعمت عليهم غیر المغضوب عليهم اللہ اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن لہو کفو وال احاد بسم اللہ الرحمن الرحیم رحیم لعظیم محید و صلوات اور اس مجلس عزا کا ثواب مرہوم جعفر مہدی شمشیر حسین فاطمہ صغرہ لادلی بانو مرہوم یہاں موجود جو مؤمنین ہیں ان کے بزرگوں کو جملہ مؤمنین کی روحوں تک پہنچا دے ان کے گناہوں کو بخش دے جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما